سوال نمبر پانچ کی جانب بڑھتے ہیں عبارت کچھ یوں ہے مدرجہ زہل پر مختصر نوٹ لکھیں آپ کے سامنے کچھ ہیڈنگز دی گئی ہیں کچھ ڈکات دیے گئے ہیں آپ نے ان کو ایکسپلین کرنا ہے جس میں سے پہلا کیا ہے ملائکہ دوسرا آسمانی کتابیں اور تیسرا ہے توحید کا مفہوم اب یہاں پر آپ نے اپنے مارکس کے اعتبار سے تینوں چیزوں کو برابر ایکسپلین کر دینا ہے فور ایکسپل آپ کے پاس ٹین مارکس کا کوسٹن ہے تو کمو بیش ہر جو آپ کا ٹاپک ہے اس کے 3.5 مارکس بنیں گے تو آپ نے اس اعتبار سے اس کو ایکسپلین کرنا ہے آپ ہیڈنگ دیں گے ملائکہ اس کے بعد آپ نے ملائکہ کا مفہوم تحریر کرنا ہے لوگ بھی اسطلاحی تعریف لکھ دیجئے ملائکہ سے کیا مراد ہے ملائکہ کون ہوتے ہیں قرآنک ریفرنس آپ ایڈ کریں گے ملائکہ چار جو بڑے فرشتے ہیں آپ ان کے بارے میں بیان کر دیں گے کہ رامن کاتبین ہیں منکر نکیر ان سب کا آپ یہاں پر حوالہ دے سکتے ہیں آپ کا یہ ایک پیچ کا سوال مکمل ہو جائے گا آپ پھر دوسری ہیڈنگ دیں گے دوسری ہیڈنگ آپ دیں گے جو کہ آپ سے پوچھا گیا ہے آسمانی کتابوں کے بارے میں پھر آپ نے اسی طرح آسمانی کتابوں کا انٹروڈکشن دینا ہے کہ آسمانی کتابوں سے کیا مراد ہے آسمانی کتابیں کیا ہوتی ہیں کن پیغمروں پر نازل ہوئیں چار بڑی کتابوں کا آپ حوالہ دیں گے ان کے انبیاء جن پر وہ نازل کی گئیں ان کا نام لکھیں گے قرآنی آیت کا آپ یہاں پر ریفرنس ڈال دیں گے اور پھر اس کے ساتھ آپ یہاں پر مختصراً آسمانی کتابوں کے بارے میں ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ان میں کون سی باتیں مشترک تھیں کون سی عقائد مشترک تھے کہ ان باتوں کی تعلیم دی گئی اور آج کون سی کتاب قابل عمل ہے کس کتاب کی شریعت کو نافذ کیا گیا ہے اور کون سی شریعتیں اب منسوخ ہو چکی ہیں اگلی ہیڈنگ آپ دیں گے توحید کا مفہوم جو کی تیسری اور آخری ہے توحید کی مفہوم میں آپ کو جیسا کہ یہ بتایا گیا کہ جب مفہوم پوچھا گیا تو آپ نے لگوی تعریف بیان کرنی ہے اسطلاحی تعریف بیان کرنی ہے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دینا ہے قرآنی ریفرنس ایٹ کرنا ہے تو آپ کا توحید کا مفہوم مکمل ہو جائے گا یہ تھا آپ کا سوال نمبر پانچ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرح